چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا میرا نام ہے وکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں وکے میں تھی یوٹیوب چینل تو دوستوں آج کا جو یہ ویڈیو ہے کلوک ریجننگ کا پارٹ سیکنڈ ہے جس میں دوستوں ہم سیکھیں گے جو گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں کیا سمند ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ کون سے سمنے میں گھڑی کی سوئیاں ہیں وہ آور لیپ کرے گی یعنی کہ ایک ہی ریسہ میں ایک ہی ڈائریکشن میں ہوگی کب ان کے بیچ میں 180 ڈگری کا کون بنے گا یا ایک گھنٹے میں کتنی بار بنے گا تو آج کیسے ویڈیو میں دوستوں ہم ایسے ویڈیو سول کریں گے اور ان کی میں آپ کو ٹرک بھی بتاؤں گا اور اس کا بیسک بھی ہم سمجھیں گے تو اس سے پہلے دوستوں میں نے اس کا ایک ویڈیو اور بنائے ہیں دوستوں میں نے اس کے بیسک کنسپٹ کے بارے میں بتایا ہے کچھ کوششن بھی ہم نے وہاں پر سول کیا ہے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا جہاں سے وہ ویڈیو آپ دیکھ پائیں گے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں ہم بات کریں گڑی کی سوئیوں کے سممند کے بارے میں تو اس میں تین پرکار سے سممند ہوتا ہے جسے دوستوں ہم ایک ڈائیگرام سے سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو گڑی کی سوئیوں میں سممند ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے جس میں ہمارا پہلا جو پرکار ہے وہ ہے دوستوں اتیوی اپن یعنی کی اوورلیو یہاں ہم دوستوں کہہ سکتے ہیں ایک ہی سیدھ میں تو یہ دوستوں کب ہوگا جب مان لیجیے گڑی کی جو دونوں سوئیاں ہیں منٹ والی اور گھنٹے والی ایک ہی سیدھ میں ہوگی جیسے یہاں پر مان لیجیے بارہ بجے ہیں تو بارہ بجنے پر دوستوں کیا ہوگا کی منٹ والی اور گھنٹے والی سوئی ایک ہی سیدھ میں ہوگی تو اسے بولتے ہیں دوستوں اتیوی اپن یعنی کی سیدھ میں تو یہاں پر دوستوں کیا ہوگا جو دونوں سوئیوں کے بیچ کا جو انگل ہوگا جو کون ہوگا 0 ڈگری ہوگا یا 360 ڈگری ہوگا اب یہاں پر دوستو آگے ہم چلتے ہیں دوسرا ٹائپ ہمارا ہے وپرید دشا میں یا 180 ڈگری کے کون پر تو یہاں پر دوستو وپرید دشا میں سوئیاں کب ہوگی گھڑی کی جیسے مان لیجی کہ 100 ڈگری دشا میں ہے اور 1 ٹھیک اس کے وپرید دشا میں ایسے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کون بنے گا وہ 180 ڈگری کا بنے گا اور یہ ہوگی اس کی وپرید دشا میں ٹھیک ہے تیسرا جو ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو لمبوت یعنی 90 ڈگری کے کون پر ایسے دوستو جو گھڑی کی سوئیاں ہیں وہ ایسے کون بنا رہے ہیں یہاں پر 90 ڈگری کا کون بن رہا ہے تو اسے کہتے ہیں لمبوت یا 90 ڈگری کے کون پر یا سم کون پر ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو گھڑی کی سوئیوں میں اس پرکار سے 3 سمبند ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم وستار سے آگے سمجھیں گے کہ ایک گھنٹے میں کتنی بار اتیویاپن ہوتا ہے یا وپرید دشا میں یا دوستو لمبوت ہوتی ہے تو چلیے ایک ایک کو ہم سمجھ لیتے ہیں پر دوستو ہمارا جو پہلا پرکار ہے وہ ہے اتیویاپن یعنی کے اوورلیپ یعنی کی ایک ہی سید میں جب دوستو گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہے جو منٹ اور گھنٹے والی وہ ایک ہی سید میں ہوتی ہے جیسے مان لیجیے یہاں بارہ پہ ہے گھنٹے والی اور اسی کے اوپر ہوتی ہے منٹ والی تو اس سے دوستو اتیویاپن یعنی کی اوورلیپ کھا جاتا ہے اور ایسا ایک گھنٹے میں ایک بار ہوتا ہے جیسا کہ یہاں میں نے لکھا ہے ایک گھنٹے میں یہ دوستو ایک بار ہوگا بارہ گھنٹے میں یہ گیارہ بار ہوگا اور چوئس گھنٹے میں یہ بائیس بار ہوگا یہ دوستو باتیاں ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنی ہے اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جب ایک گھنٹے میں ایک بار اتیویاپن ہوتا ہے اور لیپ ہوتا ہے تو بارہ گھنٹے میں گیارہ بار ہی کیوں ہوتا ہے تو یہاں پر دوستو ایک سمیہ ایسا ہوتا ہے جو ہوتا ہے گیارہ سے بارہ بجے اور بارہ سے ایک بجے جس میں دوستو اس کا اتیویاپن ایک ہی بار ہوگا بارہ بجے پہ ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے مان لیجئے پہلا اور لیپ ہے جو اے کی سیدھ میں جو سویاں آئی تھی وہ بارہ بجے آئی تھی اس کے بعد میں یہاں پر مان لیجئے ایک اور دو کے بیچ میں ہے اس کے بعد میں یہاں پر دو اور تین کے بیچ میں ہے اور ایسے کرتے کرتے دوستو یہاں پر گھنٹے کے بیچ میں ہوگی لیکن یہاں پر کیا ہوگا اسے بارہ اور بارہ سے اے کے بیچ میں کیول ایک بار اس کا عطیق اپن ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو گن کے اس کا بتا دیتا ہوں کی کیسے ہوگا تو یہاں پر دوستوں ہم ان کو گن کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک دو تین چھار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور گیارہ ٹھیک ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ سے بارہ اور بارہ سے ایک کے بیچ میں ایک بار ہی اس کا عطیوی اپن ہوتا ہے اور یہاں پر دوستوں عطیوی اپن میں جو کون بنتا ہے اور لیپ میں وہ ہوتا ہے جیرو ڈگری کا یہاں پر دوستوں اس کے کوششن ہمیں کس پرکار سے پوچھے جاتے ہیں چلیئے یہاں پر ایک 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 جامپل ہم لیتے ہیں اور اسے ہم سول کر کے دیکھتے ہیں ٹرک سے یہاں پر دوستوں ہمیں جو کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ کچھ اس پرکار سے پوچھے جاتے ہیں کہ جیسے پانچ سے چھ بجے کے بیچ گھڑی کی دونوں سوئیاں کتنے بجے ایک ہی سیدھ میں ہوگی یہاں پر دوستوں ہمیں وہ پرپیکٹ ٹائم گیاد کرنا ہے جس میں دونوں سوئیاں ملے گی پانچ اور چھ بجے کے بیچ میں تو یہاں پر دوستوں سمیہ نکالنے کی میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں جس ٹرک سے ہمارے پاس کیا ہوگا منٹ نکل کے آئے گی اور اسی کے انصاف سے جو ہمارا پہلا ٹائم ہے اس کے آگے ہم وہ منٹ جوڑ دیں گے تو اس کی ٹرک ہوتی ہے دوستوں ساٹھ بٹے گیار ہے گھڑا یہاں پر ہمیں ٹائم لکھنا ہے تو اسے ہم سول کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر دوستوں ٹائم ہمارا کیا ہو جو ہمیں پہلا ٹائم دیا گیا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک تو یہاں ہم رکھ دیتے ہیں ساٹھ بٹے گیارہ ہو جائے گا گھڑے میں یہاں پر دوستوں ٹائم ہے جو ہمارا یہ ہو جائے گا پانچ تو اسے ہم سول کر لیتے ہیں تو یہاں بٹے میں ایک رکھیں گے اوپر والی سنکھا اوپر سے گھڑا ہوگی اور نیچے والی نیچے سے تو ساٹھ کا گناہ پانچ سے ہم نے کیا یہ ہو گئے تین سو اور بٹے میں آگئے گیارہ ہمیں یہاں پر دوستوں گیارہ سے تین سو کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو گیارہ کو تین سو سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پر ہم میسر فریکشن میں لکھیں گے جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ہاں پر ہم اس میں دوستوں بھاگ لگائیں گے تو یہ جائے گا بھاگ ستائی سائی تین بٹے گیارہ بار یہاں پر دوستوں جو ہمارا سائی ٹائم ہوگا وہ کیا ہو جائے گا یہ آئی ہے ہمارے پاس دوستوں منٹ میں تو یہاں پر پہلا ٹائم ہم لیں گے تو یہ ہو جائے گا دوستوں پانچ بج کر ٹائم ہمارا ستائی سائی تین بٹے گیارہ منٹ ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دوستوں اگر ہمیں کرشن دیا جاتا ہے جس میں دوستوں ہمیں ٹائم دے دیا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ دونوں سوئیاں کتنی بجے ایک کی سید میں ہوگی یا اتیویاپن کرے گی تو وہاں پر ہم اس طریقہ یوج کر سکتے ہیں اور اس پرکار سے کوششن ہمارا کچھ سمیہ میں سول ہو جائے گا چلیے ہم نیکس ٹائپ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں آیا دوستوں وپرید دیسا یعنی 180 ڈگری کے کون پر کب ہوگی تو یہاں پر دوستوں دوسرے پرکار کا جو سمبند ہے وہ ہے وپرید دیسا یعنی 180 ڈگری کے کون پر اور 180 ڈگری کے کون پر دوستوں کس پرکار سے ہوگی جیسے ایک سوئی ہے مان لیجیے 12 پر تو دوسری ہے 6 پر یہاں پر دوستوں کون ہے جو بن رہا ہے 180 ڈگری کا اور دونوں جو سوئیاں ہیں وہ ایک دوسرے کی وپرید دیسا میں ہے ایسا دوستوں گھنٹے میں کتنی بار ہوگا اور اس کا ٹائم نکالنا بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر دوستوں ایک گھنٹے میں یہ ایک بار ہوتا ہے 12 گھنٹے میں 11 بار ہوتا ہے ہمیں ایک ہی بار سوئیاں آتی ہے تو وہ ٹائم دوستوں 5 سے 6 بجے کے بیچ میں یعنی کہ اس ٹائم اور 6 سے 7 بجے کے بیچ میں یہاں پر کول ایک بار یہ وپرید دیسا میں ہوگی اور وہ ٹائم ہوگا دوستوں 6 بجے کا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ 5 سے 6 بجے اور 6 سے 7 بجے کے بیچ میں کول ایک ہی بار جو گھڑی کی سوئیاں ہیں وہ وپرید دیساوں میں ہوگی تو یہاں پر دوستوں اس کے question ہمیں کس پرکار سے پوچھے جاتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک example لے کے اس کو بھی sol کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستوں اس کے لیے جو example وہ کچھ اس پرکار سے ہے 8 سے 9 بجے کے بیچ گڑی کی دونوں سوئیاں کتنی بجے ویپری دسا میں ہوگی اب یہاں پر ہمیں وہ time نکالنا ہے جس میں دوستوں 8 سے 9 بجے کے بیچ میں جو گڑی کی دونوں سوئیاں ہیں وہ ویپری دسا میں ہوگی اس کے لیے بھی دوستوں وہیں سیم ٹرک ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں بدلاؤ کرنا ہوگا یہاں پر اگر ہمیں سمیہ نکالنا ہے تو وہ ہم نکالیں گے دوستوں منٹ میں اور وہ کس پرکار سے نکلے گا یہاں پر ہم رکھیں گے 60 بٹے 11 اور گونہ یہاں پر سمیہ لیکن یہاں پر دوستوں تھوڑا سا آپ کو اس میں بدلاؤ کرنا ہے یہاں ہمیں کرنا ہے پلس مائنس 6 اب یہاں پر دوستوں پلس مائنس 6 کب کرنا ہے جب دوستوں آپ کو ٹائم 6 سے کم دیا جاتا ہے جب آپ کو ٹائم دوستوں 6 سے کم دیا جائے گا تو اس میں ہم کیا کریں گے پلس کریں گے اور جب ٹائم ہے جو 6 سے زیادہ مل جاتا ہے جیسے یہاں پر ہمیں 6 سے زیادہ ملا ہے 8 سے 9 بجے کے بیچ میں تو 6 سے زیادہ ہے تو یہاں پر ہم دوستوں کر دیں گے مائنس تو چلیے اس کو ہم سول کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے دوستوں 60 بٹے 11 گونے اب سمیہ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ٹائم ہے وہ جیدہ ہے یا کم اچھے سے تو یہاں پر جیدہ ہے تو یہاں ہم کریں گے مائنس یعنی زیادہ ہو تو مائنس کم ہو تو پلس تو یہاں پر ہم کر دیں گے مائنس اور یہاں ہم رکھیں گے چھے یہ جو چھے دوستو فورمولا میں اس کی ٹرک میں ہے اب اسے ہم سول کرتے ہیں تو ساٹھ بٹے گیار ہے گونے آٹھ میں سے چھے ہم نکال دیں گے تو یہاں دو بچیں گے اب ہم کیا کریں گے ساٹھ کا گناہ دو سے کرا دیں گے یہ ہو جائیں گے ایک سو بیس اور بٹے میں آ جائیں گے گیارہ تو یہاں پر دوستوں ایک سو بیس میں ہم گیارہ کا بھاگ لگائیں گے تو یہ جائے گا دس بار اور دس سہی دس بٹے گیارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس منٹ نکل کے آئے ہیں اب ہمیں دوستوں ٹائم سہی بتانا ہے تو کیا ہوگا ہم پہلے والا ٹائم لیں گے جو ہم نے یہاں پر رکھا تھا تو آٹھ بج کر یہ ٹائم ہو جائے گا جو ہمارے پاس منٹ آیا ہے تو آٹھ بج کر ہو جائیں گے دوستوں دس سہی دس بٹے گیارہ منٹ تو اس پرکار سے ہم اس پرکار کے کوششن ہے جو آسانی سے سول کر سکتے ہیں تو اگر دوستوں یہاں پر ٹائم ہے جو کم آ جاتا ہے چھے بجے سے تو وہاں پر ہم یہاں پر جو چھے ہم نے لیا ہے اسے ہم پلس کر دیں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تیسری استطی جس میں دوستوں جو گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں وہ لمبوت ہوتی ہیں یعنی کی نائنٹی ڈگری کا کون بنتا ہے تو یہاں پر دوستوں جو تیسرا اس کا پرکار ہے وہ ہے لمبوت یعنی کی نائنٹی ڈگری کے کون پر سم کون پر ٹھیک ہے تو سم کون پر دوستوں کس پرکار سے ہوگی جیسے مان لیجئے ایک گھنٹے کی سوئی ہے یہاں پر اور منٹ والی یہاں ہے تو یہاں پر نائنٹی ڈگری کا کون بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستوں جو سوئیاں ہیں نائنٹی ڈگری کے کون پر ہے تو یہاں پر دوستوں کیا کیا کنڈیسن وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں دوستوں ایک گھنٹے میں دو بار ہے جو سم کون بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی ایک گھنٹے میں دو بار ہوتی ہے لیکن یہاں پر دوستوں بارہ گھنٹے میں یہ بائیس بار ہی ہوگی اب یہاں پر دوستوں یہ کیوں ہوتی ہے یہ ہم آگے سمجھیں گے اور یہاں پر چوئیس گھنٹے میں یہ چون مالیس بار ہوتا ہے تو اب یہاں پر دوستوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے گھنٹے ہیں جس میں بارہ گھنٹے میں اس میں دو کی کمی ہو جاتی ہے ویسے دوستوں یہاں پر ایک گھنٹے میں اور تین سے چار بجے گا یعنی کہ دوستوں یہ ہو گئے یہاں پر دو گھنٹے اور دو گھنٹے میں چار بار بننا چاہیے لیکن چار بار نہ بن کر یہاں پر کیول اور کیول تین بار ہی بنتا ہے تو یہاں سے دوستوں ایک ہی کمی ہو جاتی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو آٹھ سے نو بجے اور نو سے دس بجے کی بیچ میں ٹھیک ہے تو آٹھ سے نو بجے اور نو سے دس بجے کی بیچ میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی دوستوں چار بار نئے بن کر تین بار ہی سمکون بنتا ہے تو یہاں پر دو کی کمی ہو جاتی ہے ایک اور ایک دو کی دوستوں بارہ گھنٹے میں چوئیس بار نئے بن کر کے بائیس بار ہی بنتا ہے اور اسی پرکار سے چوئیس گھنٹے میں چومالیس بار بنتا ہے یہ ہے دوستوں سوئیوں کے لمبوت رہنے کی استطیق تو ایک گھنٹے میں یہ دو بار ہوتا ہے بارہ گھنٹے میں بائیس بار ہوتا ہے اور چو اس گھنٹے میں یہ چو مالیس پار ہوتا ہے تو یہاں پر دوستوں یہ جو ان کا بیسک ہے یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے چلی اب ہم اس کا بھی ایک کیشن لیتے ہیں اور اسے ہم سول کر کے دیکھتے ہیں ٹرک سے یہاں پر دوستوں ہمارے پاس جو ایک جامپل ہو کچھ اس پرکار سے ہے ساتھ سے آٹھ بجے کے بیچ کتنے بجے دونوں سویاں لمبوت ہوگی تو اسے نکالنے کے لئے دوستوں ٹرک ہے یہاں پر ہم منٹ ہی نکالیں گے ٹرک سے ہم وہی ہے کہ ہمیں یہاں پر یہی کرنا ہے ساٹھ بٹے گیارہ اور گونہ اس کا سمیت ہے تو یہاں پر دوستوں جیسے کہ ہم نے پیچھے چینج کیا تھا اسی پرکار سے اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا ہے یہاں ہم سمیتے کے ساتھ میں پلس مائنس تین کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں پلس اور مائنس دونوں لے کے دیکھنا ہے کیونکہ جو سمکون بنتا ہے وہ ایک گھنٹے میں دو بار بنتا ہے تو ہمیں دونوں ٹائم بتانے ہوں گے تو چلیے اس کیوشن کو ہم سول کرتے ہیں پہلے ہم پلس لے کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم مائنس لے کے دیکھیں گے تو یہاں پر ہو گیا ساٹھ بٹے گیارہ گونہ ہے یہاں پر دوستوں سمیتے ہمیں لینا ہے یہی والا پہلے والا تو ساتھ ہم لیں گے یہاں پر پہلے ہم چین پلس کا لیں گے تو پلس کے تین اب ہم اسے سول کرتے ہیں یہاں ہو جائے گا ساٹھ بٹے گیارہ اور گونہ یہاں پر ساتھ اور تین ہو جائیں گے دس تو اسے ہم آگے حل کر لیتے ہیں تو ساٹھ کا گونہ دس سے ہم نے کیا یہ ہو گئے چھ سو اور بٹے میں آ جائیں گے گیارہ تو گیارہ کا باگ دوستوں ہم لگائیں گے چھ سو میں تو یہ جائے گا دوستوں چوپن سہی چھ بٹے گیارہ بار ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو نکل کے آیا ہے یہ ہے دوستوں منٹ اب ہمیں ٹائم اگر بتانا ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے یہ والا ٹائم لیں گے تو یہاں پر دوستوں جو ہمارا ٹائم ہے وہ ہو جائے گا ساتھ بج کر چوپن سہی چھ بٹے گیارہ منٹ ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ایسے کوششن ہم سول کریں گے چلیے اب دوستوں یہاں پر ہم لے لیتے ہیں مائنس میں ایک سمیہ تو ہمارے پاس دوستوں یہ آ گیا ہے کہ ساتھ بج کر چوپن سہی چھ بٹے گیارہ منٹ چلیے اب ہم آگے کرتے ہیں اور ایک ٹائم ہم اور نکالتے ہیں یہاں پر ہم ٹرک میں کیا کریں گے ساٹھ بٹے گیارہ ہم نے لیا گونہ یہاں پر دوستوں سمیہ پلس مائنس تین ہے تو یہاں پر اب کی بار ہم مائنس لیں گے تو سمیہ ہمارے پاس ساتھ یہی ہمیں رکھنا ہے تو ساتھ مائنس تین ہم کر دیں گے اسے ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا ساٹھ بٹے گیارہ اور گونہ ساتھ میں سے تین نکل جائیں گے یہاں چار بچیں گے اب یہاں پر ساتھ کا گونہ چار سے ہو جائے گا تو یہ ہو جائیں گے دو سو چالیس اور دو سو چالیس میں گیارہ کا بھاگ لگ جائے گا تو یہ آئے گا دوستوں اکیس سہی نو بٹے گیارہ تو ایک ٹائم ہمارا ہو جائے گا سات بج کر اکیس سہی نو بٹے گیارہ تو اس پرکار سے ہمیں دونوں ٹائم پتا چل جائیں گے تو یہاں پر دوستوں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ایک گھنٹے میں دو بار سمکون بنتا ہے تو دونوں ٹائم ہمیں نکالنے اور اس طرق سے آپ آسانی سے سول کر پائیں گے یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن ملے گا اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستوں ہم ملتے ہیں اسی کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھیں اپنا کیا ٹیک کیر جے ہندے جے بھارت